اور اس نووت کے بجنے پر جو صفاہی جمع ہوا کرتے تھے وہ کروہوں سے جسیوں پر آگئے تھے اور ان میں سے بھی 99 تیسے سے رسمن اٹھک بیٹھ کر کے چلے جاتے تھے تب اس نووت خانے کی آواز روک جاتا رہا ہے اسلام کا سایہ کھٹنے لگ دیا خدا کی حکمت پھر آسمان پر چلے گی اور دنیا پھر شیطان کے قبلوں میں بھی گئی اب خدا کی غرت پھر جوش میں آئی ہے اے تم کو ہاں تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس نووت خانے کی خدمت صورت کی ہے اے آسمانی بازشاہت کے محشیق کرو اے آسمانی بازشاہت کے محشیق کرو اے آسمانی بازشاہت کے محشیق کرو ایک دعا پھر اس نووت کو زہر سے بچالو کہ دنیا کے کام پھر جائیں ایک دعا پھر اپنے دل کے خون سکر رہے نامیں بھردو ایک دعا پھر اپنے دل کے خون سکر رہے نامیں بھردو کہا کہ تمہاری درد ناک آوازو اور تمہارے نارے تکبیر اور تمہارے نارے تشریف اور شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالی آسمان سے زمین پر آجائے اور پھر خدا کی باتشاہ دے زمین پر آجائے اسی غرض کے لیے میں نے تحریک جدید کے جاری کیا ہے اور اسی غرض کے لیے میں تمہیں وقف کی تبلیق شتالنگ دیتا ہوں ادھر آؤ اور خدا کے شفائیوں میں داخل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت آج مسیح نے چھینہ ہوا ہے تو میں نے مسیح سے چھین کے پھر وہ تخت محمد رسول اللہ کو دینا ہے اور محمد رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیش کرنا ہے اور خدا کی باتشاہ دنیا مقاما پس میری سنو اور میری بات کے پیسے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے میری آراز نہیں ہے میں خدا کی آرازوں کو وجہ رہا ہوں تو مانو خدا تمہارے ساتھ ہو خدا تمہارے ساتھ ہو خدا تمہارے ساتھ ہو اور تمہارے ساتھ ہو اور آخر میں بھی عزت کاؤ جب بیٹ یہاں تو گلتے ہیں اللہ 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 اس کے بعد میں جلسے کو دعا کے بعد ختم کرتا ہوں اور پھر آپ کو یاد دلتا ہوں کہ جو مغلوین کی بار سے آئی ہیں کاریں آئی ہیں ان کے لئے بھی دعا کرو اپنے لئے بھی دعا کرو اپنے گھر والوں کے لئے بھی دعا کرو جو ایم تیسے رہ گئے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے یہ سب سے زیادہ تیجھے دعا مانگو کہ ہم میں سے ہر شخص کو خدا تعالیٰ ایک سچا عبد اور اپنے دین کی شدمت کرنے والا بنائے اور ہم سے کوئی ایسی تمزوری ظاہر نہ ہو جس کی وجہ سے اسلام اور قرآن کو ایسی سنو بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی خدمت کی توفیق دے کہ ہمارے ذریعے سے اسلام پھر طاقت پکڑے اور قوت پکڑے اور ہم اپنی آنکھوں سے خدا اور اس کے رسول کی بات کیا کہ اس دنیا میں دیکھ لیں اور ہماری جس طرح پیدائشیں ایک افسردہ دنیا میں ہوئی ہیں ہماری موتیں ایک خوش دنیا میں ہو اور ہم اپنے پیسے اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں جس پر ہمارے خدا واحد قبضہ ہو اور سیطان اس دنیا سے نکال دے ان باتیں خصوصیت کے ساتھ دعا کرو اور ہم پھر خدا تعالیٰ کے آگے آج جانا تو پر دعا کریں اس کے بعد آپ لوگ رخصوص ہیں اور خدا تعالیٰ پھر جس کو توفیق دے گا جب دے گا آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کہ ایسان ہے اس نے مجھے بلنے کی توفیق بولنے کی توفیق دے گی ورنہ جس قسم کی بیماری میں سے میں گزرا تھا اور اب تک بھی کمزوری محفوظ کرتا تھا اب کی دفعہ مجھے تہری دفعہ یہ ساتھ ہوئا تھا کہ شاید بھی یہ جلسہ میرا آخری ہوگا آپ لوگوں میں مجھے امید بھی نہیں کی تو خدا تعالیٰ اتنے بلنے کی توفیق دے گا مگر اس نے توفیق دے دی ہے پرانے بڑی طاقتیں ہیں جہاں اس نے مجھے بولنے کی توفیق دی ہے وہاں وہ ہم سب کو عمل کرنے بھی توفیق دے گا اور ہمیں اسلام کے اس کو اپنی اصلی شان شاکت میں لانے کی توفیق دے گا موسیقل